تم پھر آگئی ہو پھر لے کر ارے سکینہ بی جہاں آرہ بیغم کا حکوم ہے تو کیسے نہ لے کر آؤں میرے بہت دفعہ تمہیں منع کیا ہے نا علینا کے لئے اس گھر میں کسی جیس کی کوئی کمی نہیں ہے سکینہ بی جب وہ پھر لے کر آئی ہے تو آپ رکھ لیں نا پرموم کیا رہنے تو بیٹا گھر میں فروٹ موجود ہے گھر کے فروٹ تو ویسے ہی اینی نے زہر آلود کر دی ہیں تنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا میں نے کوئی الزام نہیں لگایا اینی نے خود سے میزاری لی تھی علینا کی توبہ توبہ اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے کہ بیٹی باپ کے گھر ہی محفوظ نہیں تم جاؤ یہاں سے وضاحت میں نے منع کیا ہوا ہے جاؤ یہاں سے اببہ کان بیٹا باہر گئے ہوئے مجھے پتا کر نہیں گئے میں نے ناشتہ لگا دی ہے تم بیگم کو لے کر آجاؤ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بے شکریہ پاہرہ تو یہاں تھے میں اندر دیکھ کر آتی ہوں میں یہاں تھے رہا ہوں میں تمہیں ساتھ چلتی ہوں سرائیا تو رک تو سینہ بس میں یوں گئی اور یوں آئی جاہت اے بات سنو تم اکیلی آ رہی ہو تمہاری سہیلی کہاں ہے نام لے تاہرا اتنا بند کیوں رہا ہے تیری سہیلی ہاں تاہرا تم تو اسے طلاق گلوانے گئی تھی نا طلاق تاہرا تو اپنے شور کو دیکھ کے اس کے سینے سے لگ گئی اس کے شور نے اسے معافی بھی مانگ لی اور دونوں اپنے گھر چلے گئے تیرے تو ارمانوں پر اوز پڑ گئی نا میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا میرا اس سے کیا واستر بھلا ارے دردر کی ٹھوکری کھانے سے بہتر ہے کہ دونوں اپنے گھر چلے گا اچھا چل تو مجھے ایک گلاس پانی پھلا بہت کرمی ہو رہی ہے تھک گئی ہوں میں تم اپنی بیٹی کو اپنی واپسی کی اطلاع کر دو اسے بتا دو کہ تم صرف اس کی ماں ہو یقین دلا تو اسے اس بات کا آنکھ بھرا سماؤں آنکھ بھرا سماؤں آنکھ بھرا سماؤں اپنے امتحان میں ڈال کر یہاں لی آئے میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ مجھے آزاد کیوں نہیں کر رہے تھارہ دیکھو میری بات سنو مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی میں مجرم بن کے سرا زندگی مزید نہیں گزار سکتی مجھے پلیز پلیز آزاد کر دیں میں زندگی کے باقی دن کہیں بھی جا کر اپنا آپ کو چھپا کر گزار لوں گی تمہیں چھوڑ دوں دنیا کی ٹھوکنے کھانے کیلئے تو پھر گلہ دبا دو میرا ہاں ہاں گلہ دبا دوں گا ضرور دبا دوں گا اپنی خواہشوں کا اور اپنی محبت کا اچہت ہاں میں پا کے تمہیں کھو دینے کی تڑپ زندگی پر برداشت کرنے کیلئے تیار ہوں بیٹھ جاؤ اچہت آپ ہاں ہار گیا ہوں میں تمہاری مامتہ تمہاری زید اور اپنی دیوانگی سے تسلیم کرنے آئے میں نے کہ ماں باپ کی زندگی بچوں کی ملکیت ہوتی ان کی خوشیاں صرف اولاد کیلئے وقف ہوتی ہیں آپ کے لئے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسی حقیقت نے تو مجھے مجبور کیا ہے پھرنا پھرنا آپ پھرنا آپ میری پہلی اور آخری دعائیں بچائیں چلو میرے لئے تمہارا یہ اقرار ہی بہت ہے اسی حساس سے زندگی گزار دوں گا کہ میں تمہاری دعا ہوں پہلی اور آخری میں اس حقیقت سے کبھی نہیں انکار کروں گی اگر میں بس تاہرہ اب کسی مجبوری کو دکھ بنا کے اپری زبان پر مت لانا تمہیں تمہاری ممتہ کا برم مبارک ہو جو تم چاہتے ہو میں اس کے لئے تیار ہوں اچاہت؟ ہاں لیکن ایک وعدہ کرو کہ اب تم یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤ گی اپنی زندگی کو راستوں کی دھول نہیں بناؤ گی میں وعدہ کرتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں کہ پیار کے جس موڑ پر آپ اچھ کر چھوڑ کر جائیں گے میں وہیں اپنی زندگی تمام کرلوں گی لیکن کہیں نہیں جاؤ گی یہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ایک بار پھر آؤں گا اس وعدے کے ساتھ کے اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا تو اپنی بیٹی کو اپنی واپسی کی اطلاع کر دو اسے بتا دو کہ تم صرف اس کی ماں ہو یقین دلا دو اسے اس بات کا موسیقی کاش کاش وجہت میں آپ کو روک لیتی کبھی نہیں آجانے کے لیے آپ میں یہ کیا کیا تھی اور تو نے مجھے کیا بنا دیا رحمت کھیلی لکڑی سلکتی ہوئی دعا دیتی کھیلی لکڑی شادو آرے شاد کھاں ہے تو شادو رو رہی ہے تو کیوں تو مجھے انسان نہیں سمجھ تھا کیا میری آنسو نہیں نکل سکتی شادو تیری آنکھوں میں آنسو تہر تیرے اچھا نہیں لگتے تیری آنکھوں میں تو ستارے جن ملاتے اچھا لگتے ستاروں کے بھی تو آنسو نکل سکتے سورج جان ستارے سب روتے ہیں اسمان بھی روتا ہے اوہو کیا ہو گیا شادو اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی گہری گہری باتیں کیا ہو گیا اور اگر چاچے غالب کی شاگرتی تو نہیں کر دی مزاق نہ کر رحمت یہ بتا کے رحمت تائرہ کا تنہیں کیا کیا ہے پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی آسمان کھا گیا کہ زمین نکل گئی کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تو پھر اپنی پولس کے اوپر ایک اور پولس لگا اور ڈھونڈ اسے ورنہ ورنہ سمجھ کے تیری شادو مر گئی رہے نہیں شادو نہیں ایسی بات نہ کیا کر شادو مر گئی نا تو سمجھ رحمت بھی ختم اگر تو میری زندگی چاہتا ہے نا تو ڈھونڈ تائرہ کو کیا ہو گیا تجھے شادو اس کے ہاتھوں کی مہندی کو خون سے رنگ دے اگر تو شادو سے محبت کرتا ہے تو ورنہ پھر تین بول مجھے بھی بول دے اور نکال دے اپنی زندگی سے پاگل تو نہیں ہو گئی تجھے زندگی سے نکال دوں اپنی زندگی ختم کر لو تو پھر اچھا بس ٹھیک ہے پھر یہ فرمائش میں ضرور پوری کروں گا لیکن بس یہ مرنے کی باتیں نے کیا کر چل بچہت نیا کیا باتیں بہت پریشان اور تھکی تھکی لگ رہی ہیں ہاں سکینے بھے صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں جو تہکر کیا ہے فاصلہ کیسا فاصلہ زندگی سے موت تک کا فاصلہ ملن سے جدائی تک کا فاصلہ بہت کٹن سفر کیا ہے میں نے زندگی اور موت کا فاصلہ کیا باتیں کر رہے ہیں بجاہت نیا میرا دل بہت خبڑا رہا ہے آپ کا دل اپنی جگہ پر تو ہے نہ سکینے بھی میں تو دل کو کئی بھول آیا ہوں پتہ نہیں بھول آیا ہوں یا کچھل ڈالا ہے اسے میں نے ہے بھی یا نہیں ہے کچھ کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ نہیں امی کیا کیا آپ نے ساری میندی کا ستیاناز کر دیا میندی کا ستیاناز کر دیا